اگر یہ کام آپ اشراق کے وقت کر لیں چاشت کے وقت کر لیں تو پورے جسم کا صدقہ نکل گیاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے جو انسان کو لازمان ادا کرنا چاہیے لیکن ہم میں سے رہے کہ پاس اتنا مالس ہو نہیں کہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا ایک ایک ڈالر ہر جوڑ کا صدقہ دینے لگتا ہے کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کے لئے کتنا آسان سمپل سادہ سامل بتا دیا گیا دو نفل دوحا کی یعنی چاشت کے یا اصل میں یہ نماز کا نام اشراق بھی ہے چاشت بھی ہے دوحا بھی ہے اور یہ ہوتا ہے سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے لے کر اس کا وقت سورج کے زوال کے پندرہ منٹ پہلے تک یعنی سارا دن آپ صبح کے وقت دن زہر سے پندرہ منٹ پہلے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں زہر کا وقت داخل ہوگا اگر آپ ارلی پڑھیں تو اس کو اشراق کہتے ہیں اور اگر آپ اس کو لیٹ پڑھیں تو اس کو چاشت کہتے ہیں دو رکج بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں چھے بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو کوئی بابندی نہیں ہے کیونکہ وہ فرض نماز نہیں ہے انسان اپنی خوشی سے پڑھتا ہے لیکن جو پڑھتا ہے اس کے لیے عجر بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے جوائنٹ پین ہے سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان صدقہ ادا کرتا رہے اپنے جسم کا تو انشاءاللہ آپ کو دردوں سے نجات ہوگی میں نے اس کا اپنی ذاتی زندگی میں تجربہ کیا کوئی دیر سے نی پین شروع ہو گیا اب کسی چیز سے سمجھے نہیں آتی تھی کہ اس کو ہے کیا اور آرام آنے کا نام نہیں لیتی تھا لیکن پھر میں نے دو تین چیزیں کی جس میں سے ایک تو ان نوافل کی پابندی دوسرے کلونجی آئل کے ساتھ اپنے نیک پر مساج کرنا اور باقی سبحان اللہ تسبیحات وغیرہ چاہیں تو دیکھیں کہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے بھی شفاہ بھی ہیں عام طرح پر ہم جب کئی تکلیف ہوتی پھر بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تکلیف بھار بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر اب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آسطہ آسطہ پھر بھی ختم ہونے لگتی ہیں تو یہ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ہوگا کیا یعنی اس کا میں علاج کیا کہ جاتے ہیں نہ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج ہے نہ کسی اور کے کوئی نہ پرینکلر سے آرام ہے نہ کسی اور چیز سے کچھ سمجھ میں نہیں آگا لیکن جب میں یہ حدیث پڑھائی مصرح میں تھی ٹھو تھاوزن ٹھرٹین اور عربین نبوی پڑھا رہی تھی اور اس میں یہ حدیث آگئی حالانکہ نفل یہ چارش سے شراب کے تو پہلے بھی سنے میں تھے اور چلتے پرتے شاید کہیں یہ بھی سناوا تھا کہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ بھی دینا ہوتا ہے لیکن کبھی توجہ نہیں دی تھی اور کبھی کانشیس لی عمل نہیں اس پر کیا تھا لیکن پھر الحمدللہ اس پر عمل شروع کیا اور اسے کلون جی کا آئل کیونکہ حدیث میں کلون جی کا بہت مائدہ بتائے کہ اس میں شفاہ ہے موت کے علاوہ ہر بیماری تو اس میں ماری یقین سے یہ بات سوچی کہ اگر موت کے علاوہ ہر بیماری کے شفاہ ہے تو اس میں ہوگی شفاہ اللہ نے ڈالی ہے اور اس نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا میں کیوں نہ ٹرائے کریں والحمدللہ